بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شادو آباد رکھے جو دکتر تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نہیں جاتے اس طرح کے ساتھ آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدیت اور آج کے ولوگ کا آغاز کرتے ہیں بہت سارے بہن بھائی کمپلین کرتے ہیں کیا ری بھائی آپ کے ولوگ کی آواز نہیں آتی مطلب جو آواز ہوتی ہے وہ آپ کے ولوگ میں بہت سلو ہوتی ہے تو ایک مائک لے لیں یہ مائک ہے یہ سیلفی سٹک ہے اور کبھی کبھی اس کو میں استعمال کر لیتا ہوں اور کبھی کبھی یاد نہیں رہتا بس غفلت ہو جاتی ہے جیسے ہی موبائل جیب سے نکالا اور ویڈیو بنانا شروع کر دی تو اب انشاءاللہ انشاءاللہ اس چیز پہ توجہ دوں گا انشاءاللہ ہم نے تھوڑے سے گیجٹس لینے ہیں لیکن یہ جو بی بی محترمہ ہے یہ کسی جگہ پہ اس کا کام ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم گیجٹس لیں گے اور پھر بفضل خدا لرکے خیر تو باہر بھی نکلیں گے لیکن ایک بار یہ بھائی آصف لوگ جان چھوڑ دیں تاکہ جب سارا کام ختم ہو جائے تو پھر بے فکری سے بندہ باہر گھوم پھیر سکتا ہے اور اچھے اچھے فلوگ بنا سکتا ہے لیکن فی الحال تو بھائی انہوں نے ہمیں ایسے جپا مرا ہوا ہے کہ جان چھوڑ دیں کا نام ہی نہیں لے رہے ان کا بھی کیا قصور ہے خود ہی لگایا ہوا ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے کام انشاءاللہ ختم ہو ہی جانا ہے بس نزدیک لگ گیا ہے آخری مراحل میں ہے اللہ رکے خیر اصل میں کام اتنا لمبا چوڑا تھا تو دو تین مہینوں کا تو یہ کام نہیں تھا آپ کے سامنے یہ ہے کہ کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس کام کو چھیڑے ہوئے تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی جا کے کہیں اختتامی مراحل میں پہنچا ہے اب بھی تقریباً دو سے اڑھائی ماہ تو بھائی آسانی سے لگ جانے ہیں چلے کیا کر سکتے ہیں مجموری ہے آپ سب ہی چانتے ہیں کہ ہمیرہ کل کی گئی ہوئی ہے بھائی فیاز لوگوں کے گھر وہاں پہ کچھ افتاری کا پروگرام تھا تو میں نہیں جا سکا کیونکہ مجھے مجبوری تھی پیچھے بھائی مستری اور رنگ والے مطلب جتنا بھی کام تھا وہ کافی مطلب ذمہ داری کا کام ہوتا ہے تو بندہ گھر میں ہو تو پھر تو مشورہ دے لیتا ہے کہ کوئی چیز ان کو کرنی ہو تو وہ دے لیتا ہے مجھے اثر کرنی ہو تو ابھی سو سو اٹھا ہوں نماز فجر ادا کرنے کے بعد اور سہری کرنے کے بعد سو جاتا ہوں تو ابھی اٹھا ہوں تو مجھے یاد آیا کہ بھائی رگڑائی والے نے پائپ لے لینا ہے ہاتھوں ہاتھ سارے فرش دھوئے ہیں سہن دھویا ہے اور اس کے بعد خود نہایا ہوں اور ابھی بالکل فریش ہو چکا ہوں رگڑائی والے بھائی آ چکا ہے وقت سے پہلے ہی آ جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد میرا خیال ہے کہ سوتا وغیرہ نہیں ہے تقریبا ابھی چھ بچ کے چھپن منٹ ہوئے ہیں موسٹلی جو مستی مزدور بھائی ہیں وہ آٹھ بجے کے آراؤنڈ آتے ہیں لیکن یہ بھائی ٹائم سے ہی آ جاتا ہے تو وہ آ چکا ہے پائپ اس نے ایک ہسیٹ لیا ہے میں نے کہا بھائی آپ کے آنے سے پہلے پہلے میں نے اپنا کام منٹا لیے آپ پائپ جانے آپ جانے ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے ڈسٹ وغیرہ پڑی ہوتی ہے آندھی آتی ہے تو بڑی عجیب الجنسی ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نے لگے ہاتھ ہوں اس ٹائم کو غنیمت جانا پائپ استعمال کیا اور سہن دھولیے ہیں اور فیانس بھائی کا فون آیا تھا کہ بھائی ہم بھی نکل آئے ہیں گھر سے ویرہ بھی پہنچنے والی ہیں تو آ جاتے ہیں پھر جو بھی شام تک سین ہوئے وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رکھے خیر جن ہے چٹییں مھٹ کریں گے چٹییں مکasil chilنم دوسرہ دفعا پولو سی گک ۔ ، کہ اللہ عنہ موجودział gewoon ۔ جانے پڑی نہیں سکتا weary پڑی نہیں ہے ہاتھ پیروہ ۔ سویرے سویرے وقت رو پہا گئے ہیں ہمیرا کو چھوڑنے آئے ہیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں ایک اور جگہ چھوٹے موٹے مہمان بن کے بڑے نہیں چھوٹے موٹے مہمان بن کے جا رہے ہیں سارے جا رہے ہیں سندیس آئے آئے کہ آپ سارے آئے تو وہاں پہ چلتے ہیں جا اپنی پپون بلا پھلے ہوں یہ میرا بڑا بھائی جو مجھے علی کہتا ہے تو میرا بڑا پھر آئے چوٹھا پچھلی والے بھائی آ چکے ہیں کام شروع کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آٹھ دس دن میں مکمل کر دیں اللہ ان کا بھالی کرے کیا کہہ سکتے ہیں پچھلی والے بھائی لنڈا بازار بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ڈاکٹر بھائی ہیں اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر ہی ہیں لگے ہوئے ہیں مارو مار یہ جو اوپر والا کمرہ ہے بین اس کا جو چھت کا کلر ہے بھائی شہزاد میں مشروع گیا ہے کہ آفائٹ اور ساتھ میں جہاں پہ بارڈر سے چار کو استعمال کر دیا ہے لیکن رنگ ساز بھائی کچھ اور ہی کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں بچھلی والے بھائی چلے گئے ہیں اور سامان کچھ فٹنگ کر کے گئے ہیں اور بہت سارا رہتا ہے کام کل آئیں گے اور پھر باقی کا کام شروع کریں گے بورڈ ادھر رکھے ہیں اسی طرح چار پہ اٹھا کے یہاں پہ لے آئے ہیں اب جو کچھرہ ہے کچھرے سے مراد جو کاغرس ہیں ڈپے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے تو آز لگا دیتا ہوں کافی سارے جمع ہو جاتے ہیں پھر بڑی الجن ہوتی ہے تو باہر کہیں اکٹھی کر کے ان کو آز لگا دیتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ڈپے پلاسٹک یہ سارے میں ساتھ ساتھ ہی ان کا صفایہ کرتا رہتا ہوں اور پھر اتنا گند نہیں جبا ہوتا دو تین دن ہوئے ہیں ابھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا تو یہ کافی سارے جمع ہو گئے ہیں سارے پلاسٹک کاغرس اس ڈپے میں جمع کر لیا اٹھاتا ہوں واہر لے جا کے آگ لگا دیتا ہوں یہ شام کا ٹائم ہے افتاری میں تھوڑا ٹائم لہتا ہے لیکن آسی بھائی لوگ جا چکے ہیں جو ان کے کام کی افتاری سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دوسرا بات روم ہے جس میں آج کام آسی بھائی نے شروع کیا دو دیواریں کمپلیٹ کی ہیں اور ٹائلز کا جو ڈیسائن ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے یہ تو تھا اسری مزدور بھائیوں کا کام راموالے بھائیوں کا کام بھی دیکھاتا ہوں اور جو رگڑائی والے بھائی کا کام ہے وہ بھی دیکھاتا ہوں وہ تو ابھی تک لگا ہوا ہیں صبح یہاں سے شروع کیا تھا اور یہ سارا سہن نکالتے ہوئے اس کورنر میں پہنچ گیا ہے وہ تھوڑا سی اگیا رہتا ہے اور پھر کل انشاءاللہ جو پیڈ ہے وہ چینج کرے گا ہو موالے بھائیوں نے چھت کو آج ریگ مارا اور اس کے بعد ایملچن کا ایک کوٹ لگایا کل دوبارہ اسی پہ کام کریں گے اور اس کے بعد جو ڈیسائن وغیرہ ہے وہ اس کی طرف آ جائیں ابھی چھوٹی کا ٹائم ہے تقریباً انشاءاللہ پچیس منٹ سے آدھا گھینٹہ رہتا ہے سورج غروب ہونے میں رگڑائی والا بھائی دوبارہ آگیا ہے اور مشین دوبارہ اس نے چلا لیا کہہ رہا تھا کہ علی بھائی دن کو زیادہ دھوک ہوتی ہے تو ابھی ٹھنڈے کا ٹائم ہے میں ابھی زیادہ دیر تک کام کروں گا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے موید ہوں میں نے جو ڈیسکل میں نے جو ڈیسکل موید ہوں سے ڈیسک Pas Fragen おٹ